شاہ صاحب شاہ صاحب یہ اس دور کے دانشوار اور سیکلر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی شخص کے کندے کے اوپر بندوق را کر اسلام کی تلیمات کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کسے کہا رہے ہیں آپ یہ اندیاز آلیم صاحب سے میں کوئیسن کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے یہ کوئیسن کیے ہیں کہ آپ کی سنتے ہیں وغیرہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور ہمیں یہ مثالے دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر کوڑا پھینکا گیا اور وہ ایسے کیا کرتے تھے کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلیمات یاد نہیں ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چار گواہ کاب آئیں گے حاضرت ابو بکر صدیق کسی کا تھپڑ مار کر آگئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر یا تو گواہ لے کر آ اور یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا کتنا بڑا یہ انصاف ہے آپ اسلام کی اتنی بڑی تلیمات کا عورت تو آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اسلام کی تلیمات میرے اوپر حد قیم کی جائے کہ میں نے یہ حرکت کیا کہ میرے سے زنا سرزد ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی صبر کر کتنی تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کا قانون اتنا غلط ہے کہ تحقیق نہیں کرتا تو اسلام کیا کیا قصور ہے مجھے اب یہ بتائیے کہ اگر آپ کا قانون اور دوسری بات سیکلیرزم کی بات کرتے ہیں سوال کوئیسن میرا یہ ہے کہ سیکلیرزم کی بات کی جاتی ہے اگر سیکلیرزم ہے اگر سیکلیرزم امریکہ کے اندر ہے تو آج اتاک امریکہ کے اندر سیکلیرزم کی وجہ سے کتنی کرپشن کام ہوئی ہے کتنی دہشتگردی کام ہوئی ہے وہ باما آیا تھا بڑی امیدہ تھی تو اب کیا نتیجہ اس کا نکلا ہے کیا یہ سیکلیرزم کی عظمت ہے یہ اس کی نقصان آتی ہے دیکھئے انسان اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے